سولہ رمضان شیف حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر ہمارے رسول پاک کے خلیفہ ہمارے رسول پاک کے یار غار یار مزار ہمارے رسول پاک علیہ السلام کے رسول پاک کے رمض شناس مزاج شناس میرے رسول کریم علیہ السلام کی قربتوں کے امین حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا محمد بن ابو بکر ایک ان کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے آج یقین جانئے جب میں ان کی شہادت پڑھتا ہوں کتابوں میں تو دل روتا ہے کہ گمبد خضرہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پر کیا گزری ہوگی کہ جب امیر شام کے حکم پر یزید کے والدِ گرامی کے حکم پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیٹے کو مار مار کے ظلم و ستم سے قتل کر کے پھر گدے کی خال میں بند کر کے اس کو آگ لگا دی گئی ہوگی اے اولاد والو حضرت ابو بکر صدیق کے دل پہ قبر میں کیا گزری ہوگی کتنا ظلم ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے اس بیٹے پر اس لیے احبابِ گرامی وجہ صرف ایک تھی کہ علی علیہ السلام کا پروردہ ہے انہوں نے اس کو پالا ہے انہوں نے اس کی تربیت کی ہے یہ ان کا قریبی ہے یہ ان سے محبت کرتا ہے اس جرم میں مصر کے گورنر تھے وہ حضرت علیہ السلام کی طرف سے ان پر حملہ کیا گیا اور وہ کہیں سائیڈ پہ چلے بھی گئے سامنے بھی کھڑے نہیں ہوئے پھر بھی تلاش کر کے یوں ظلم و ستم سے قتل کیا گیا میرے حضرت ابو بکر صدیق کے اس جوان بیٹے کو تکلیف سے ہمارے دل چھلنی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹوں کے قاتلوں کے وفادار ہیں وہ مواجہ شریف کے سامنے کس موں سے کھڑے ہو کے جس کھڑکی پر خلیفہ رسول صحوے رسول حضرت ابو بکر صدیق لکھا ہوا ہے کس موں سے مواجہ شریف کے سامنے جا کے حضرت ابو بکر صدیق کو عقیدت سے سلام کہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں حضرت محمد بن ابو بکر کے قاتلوں سے راہ و رسم بھی ہو ان سے وفاداری بھی ہو ان کی محبتیں بھی ان کے دل میں چہل پہل کر رہی ہوں اور دوسرا وہ حضرت ابو بکر صدیق کو سلام بھی کر رہا ہو ہم ایسا نہیں ہیں ہم حضرت ابو بکر صدیق کے بھی وفادار ہیں ہم ان کے بھی معدب ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں وہ میرے رسول پاک کے خلیفہ ہیں ان کے بیٹے کے قاتلوں سے ہمارے دلوں میں ہمدردی نہیں ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ مولا تیرے رسول کے صحابیوں اور صحابیوں کے بیٹوں کی ان جو ظالمین ہیں جنہوں نے ظلم سے قتل کیا ہے ان سے ہمیں ہمدردی نہیں ہے ہم ان کی ہمدردی کا دم نہیں بھرتے ہم ان سے محبت کے راگ نہیں علاپتے ہاں یہ ہمارا شیوہ نہیں ہے کہ ہم نام لے لے کر برا بھلا کہیں ہم نام لے لے کر کوئی ایسے کہیں لیکن ہم ہمدرد بھی نہیں ہیں ہمارے دلوں میں ان کے قاتلوں کے ساتھ ذرا برابر بھی ہمدردی نہیں ہے کیونکہ ہم ہم حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہم ایسا نہیں ہیں کہ ظالموں سے قاتلوں سے بھی محبت کریں اور مقتولوں سے بھی محبت کریں ایسا نہیں ہے ہمارے دل میں سینے میں ایسا دل نہیں ہے اس لیے احباب غرامی ہم آج کے دن میں حضرت ابو بکر صدیق کی روح سے حضرت علی علیہ السلام کی روح سے تحضیت بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے اس دکھ کو ہماری اس تکلیف کو جو ہم اپنے لفظوں میں ادا کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما تو ایک تو ان کا اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم بڑے دکھیں ہیں یقین جانوں ہم بڑے دکھیں یہ بڑے دکھ ہیں اہلِ بیت اتحار اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ہوئے